بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہودیوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کی دل آزاری میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی کبھی وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو کبھی قرآن پاک کی آئے دن مسجد اقصہ کی توہین کرنا تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں مجود دوسری مساجد کو بھی یہودیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ گزشتہ روز سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں یہودی فلسطین کی جامعہ مسجد ابراہیم میں موسیقی کے آلات کے ساتھ جمع ہوئے انہوں نے وہاں مختلف آلات کے ساتھ میوزک بجایا گانے گائے اور ڈانس کیا اور مسجد کی بدترین بے حرمتی کی گئی دراصل ان کا مقصد امت مسلمہ کو یہ بیغام دینا ہے کہ ہم جو چاہے کر لیں تم ہمیں نہیں روک سکتے کیونکہ نہ اب تم میں صلاح الدین عیوبی رہا نہ محمد بن قاسم نہ یوسف بن تاشفین رہا نہ سلطان محمود گزنبی جو ہم کو روک سکے اللہ کے گھر کی اس قدر توہین امت مسلمہ کے حکمرانوں پر ایک زناٹے دار تماجہ ہے ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید کوئی غیرت مند حکمران شعائر اسلام کے لیے جہاد کا عالم بلند کر سکیں اللہ حافظ